آدھا میں تابش کمال ہوں میرے ساتھ میرے ویڈیو جنرلیس ساجید بھی ہیں اور اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں سپریم کورٹ کے آہاتے سے آج جمہو کشمیر کے حوالے سے اہم فیصلہ میں مان کر کے چلنا ہوں اور تمام جو سینئر ایڈوکیٹس ہیں یا جو پیٹیشنر سے انہوں نے دیرے دیرے سپریم کورٹ پہنچنا شروع کر دیا اور اسی کرڑی میں عمر عبداللہ صاحب بھی سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ عرفان حفیظ لون صاحب ہیں شروع آج سے ہی آپ بہت محنت کر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیلی ہر ہیرنگ پر آنا آواز اٹھانا 370-35 وی پر ایک ہوپ رکھنا کہ ہمیں واپس ملے گا بحال ہو جائے گا آج ریبرٹل ریجوائنڈر تھوڑا سا سمجھائیے کہ کیا ہے اور کتنی امیدیں ہیں دیکھیں تابیس صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ نے جو کہا کہ ری آف ہوپ واقعی ری آف ہوپ ہے جب بھی ہم یہاں آتے ہیں یا یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کی بات صحیح ہے لوگ پوچھتے کیا ہوگا بہت انکوائر کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ پانچ اگست چھے اگست کی نا انصافی ہوئی ہے جو ہم مانکے چلتے ہیں ہماری اپینین میں جمہور کشمیر کا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا اور جہاں تک یہاں پر ہم ایک بات سے مطمین ہیں کہ جتنے بھی آرگئنگ کونسلز تھے پیٹشنرز کی اور سے سب نے پروفیشنل طریقے میں اور بہت دل و جان سے جسے ہم کہتے ہیں محنت کی پورے لوگ انلائٹن ہو گئے اور دیش کے لوگ بھی انلائٹن ہو گئے تو وہ میٹر آف سیٹسپیکشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں میں اس سے پہلے بھی یہ بات رکھتا تھا اور آج میری بات جو ہے وینڈیکیٹ ہوتی ہے سبسٹینشیٹ اس بات سے ہوتی ہے کہ میں کہتا تھا کہ اگر ہم سمیدھان کے دارے میں جمعہ کشمیر کے جو بھی آٹونومی ہے جو ہمارے رائٹس پچھلے ستر سار سے چھینے گئے ہیں جسے دیوی گوڑا صاحب نے بھی کومن مینمم پروگرام سرکار میں رکھا تھا جسے جمعہ کشمیر لیجسلیٹوی اسمبلی نے پاس کیا ہے آٹونومی رپورٹ جسے کرن سنگھ صاحب جو یوراج اصل میں تھے اس سے پہلے انہوں نے اس کے ہیڈ تھے انہوں نے رکامٹ کیا ہے کہ جمعہ کشمیر کو ورچولی فیوٹی تھری میں جو ہماری پوزیشن تھی جس میں ہمارا پرائم سٹر بھی تھا صدر بھی تھا ہمارا آئین اپنا تھا جنڈا اپنا تھا کوئی باہر کا ملازم نہیں ہوتا تھا تو وہ انہوں نے رکامٹ کیا جمعہ کشمیر اسمبلی نے اسی طریقے سے میں نے اسے پہلے بھی آپ سے کہا جسٹس سگیر صاحب ایک ورکنگ گروپ بنے تھے ایک اس میں ان کا بنا تھا کہ انہوں نے رکامٹ کیا ہے ان کو دی جائے آٹونومی دی جائے لیکن ایک جو میں بات کہنے آپ کو جا رہا ہوں تو یہ سب چیزیں ہندوستان کے سمیدھان کے دھارے میں آپ ڈونڈ رہے ہیں اور میں نے دیکھا یہاں پر لیگل فرٹینیٹی سے لوگ آپ کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ کو انصاف ملنا چاہیے تو ایسا ہمیں محسوس ہو رہا ہے جو میں اس سے پہلے بھی کہتا تھا میری اپینین تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈورس ہو رہی ہے کہ اگر ہم سمیدھان کے دھارے میں پیس فولی بات کرے سٹرگل کرے تو ہم سمیدھان کے دھارے میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں قانونی سطح پر ٹھیک تابیش بھائی میں ایک شہری ہونے کے ناتے کہہ رہا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سٹرگل پولیٹیکل سٹرگل بھی ضرورت ہے مان لیجئے پانچ اگست کا فیصلے پر ڈیسیجن آگئے لیکن اس سے پہلے جو ہمیں ایروڈنس ہوئے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں سیاسی سٹرگل کرنی ہے اس کے لیے دیش کے لوگوں کو اپنے ساتھ جھوڑنا ہے اور مجھے امید ہے کہ ابھی بھی اس لوگ تنتر میں ہمیں انصاف ملے گا اس کی ہمیں امید ہے یہ جو آج آپ کا دن ہے یہ آج بسکلی بحث ہونے کیا والی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے پہلے پیٹشنرز نے پیٹشن کی اس کے بعد ریسپونڈنس اپنی باہ رکھی یونین آف انڈیا نے اور اس کے بعد جو کچھ پوائنٹس ریز کی ہوتے ہیں تو اس میں لیگل پرویجن ہے ہم اسے ریبڈل کہیے آپ ریجوائنڈر پروپر ہے لیگلی تو پھر آپ اپنا ریجوائنڈر دیتے ہیں تو وہی جیسے میں یہ سمجھتا ہوں جیسے وہاں یونین آف انڈیا کے سولیسٹر جنرل صاحب نے کہا کہ جمہور کشمیر کے سمیدھان میں جو وہاں کا سمیدھان تھا اس میں سیکولرزم نہیں تھا لیکن جو جے کے کانسٹیوشن ہے اس کے سیکشن ٹوئنٹی فائیو میں سیکولرزم کی بات کی گئی ہے تو جیسے یہی بات آپ ریبڈل میں رکھیں گے کہ انہوں نے یہ بات سہی جو انہوں نے کہا ہے اس کو آج آپ کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہی مانتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے جمہور کشمیر کے عوام جو ہے جمہور کشمیر کے عوام جو ہی بلیو جوڈیشیری فیصلہ میریٹس پہ ہوگا بلیو کا مطلب کہ میریٹس پہ فیصلہ ہوگا جمہور کتنا ہوپل ہمارا جو کیس ہے سٹرانگ ہے جو سینئر لائرز نے جس طریقے سے آرگو کیا میں بھی انہوں نے ہم بی جی پی والوں کی طرح نہیں کہیں گے کہ نہیں مل جائے گا یہ دفن ہو چکا ہے یہ ختم ہو چکا ہے نہیں آئے گا وہ کانٹرمٹ آف کورٹ ہے جو سپریم کتنا ہوپلے جو سپریم کشمیر کے عوام کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں میں آپ کو کنوینز کرتا ہوں کہ ہم سب کو ایک جوٹ ہو کے جمہور کے بائیوں کو لداخ کشمیر کے لوگوں کو سب کو دیش کے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہوگا اور جو ہمارے حقوق ہے جو سمیدھان کے دارے میں سمباؤ ہے لوگ تنتر میں سمباؤ ہے ان کے لیے پیسفولی گانڈی جی کے دیش میں سٹرگل کرنی ہوگی اور میں ان کو پورے وصوق کے ساتھ کہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے جو مجھے کانفیڈنس ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا جو پولیٹیکل سٹرگل بھی ہمیں کرنی ہے کیونکہ تیر پانچ اگس کا فیصلہ ہی ہمارے ساتھ نائنصافی نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ماضی میں کہیں نائنصافیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں بہت شکریہ عرفان صاحب سمید دینے کے لیے چونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں اور پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو اس لیے کریں گے کیونکہ آج کا دن بہت اہم ہے جمہو کشمیر کے حوالے سے اور اس لیے اہم مانا جا رہا ہے کہ سرکار نے جو اپنے پوائنٹس رکھے تھے آج ان کا جواب دینے کے لیے پیٹیشنرز کے ایڈوکیٹ نے پوری تیاری کر لی ہے اس لیے بنے رہی ہے میرے ساتھ تابش کمال کے ساتھ اور میں آپ کو پل پل اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا